بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم اپنا قرآنک وکیبلری کا نصف کرتے ہیں قرآنک وکیبلری کا ہم نے فائدہ یہ ہے کہ اردو ہونے کی وجہ سے ہماری زبان ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ overlapping ہے قرآن سے الفاظ ہمارے عربی سے کفی زیادہ آ رہے ہیں تو عباد عباد اب اردو بھی اس طرح سے نہیں آتا مثال تر پہ یہ وَيَعْبُ اللَّهِ إِلَّا عَنْ يُتِغْمَ نُورَ اور اللہ تعالی تو یہ روک پہ رہے گا إِلَّا عَنْ يُتِغْمَ نُورَ جب تک اس کا نور پورا نہ ہو جائے تو اس کا سنٹر تو یہاں سے شروع ہوتا ہے دو لوگ آتے ہیں آکے بیٹھنا شروع جائے يُرِيدُونَ عَنْ يُتَغْفِعُ نُورُ اللَّهِ یہ بلکل جس طرح اردو میں ایک شعر بھی ہے نوروں سے یہ چراب خونکوں سے یہ چراب جائے نہ جائے گا تو یہ کافی سارے استعار مختلف لینگوژز میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ لفظ اردو کی بخیر طرح سے کہیں اس کا مستعمل نہیں ہے لہٰذا یہ الہدہ سے ہمیں آنا چاہیے وَيَعْبُ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو روک کے رہے گا ہم تو اردو میں آپ آج کل کیونکہ ہم زبان میں بہت ہی زیادہ جیسے تھرڈ گریٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو ہم تو منع اور انکار کے لفظ کو بھی بلکل ہی غلط یوز کر رہے ہیں یہ اس نے منع کر دی ہے حالانکہ کہنا تھا اس نے انکار کر دی مثلا میں اس سے کہوں کہ ایر آپ ہمارے ساتھ مارکٹ جا رہے ہیں تو بچہ پوچھ کے آئے اس سے وہ کہے کہ نہیں جا رہا تو آپ کو یہ کہنا تھا نا کہ اس نے انکار کر دی ہے یا میں نہیں کر رہا یہ کام منع اور چیز ہوتی ہے منع ہوتی ہے یہ کام نہ کرنا انکار اور چیز ہوتی ہے تو ہم تو بلکل ہی لفظوں کو تقریباً نہ بھولی چکے جتنے زیادہ الفاظ آتے ہوں گے ان کے میننگ آتے ہوں گے ان کے کنیکشنز آتے ہوں گے اتنا سوچنے کے کئی انداز آتے ہوں گے تو یہ ہم کئی درہ بات کر چکے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں زندگی میں جو سی اکسو کٹیگری کے لوگ ہیں چیف نولیج آفیسر چیف ٹکنالوجی آفیسر چیف اگزیکٹر ان میں ایک چیز کامن ہے they have a very good time تو الاساس مطاع کا لفظ بھی اس بات کر اساس کا مطلب ہوتا ہے اکسیس چیز میرے پاس کچھ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو مجھ سے وافر ہیں تو وافر رخت خانہ رخت سفر جیس طرح سامان تو رخت خانہ گھر کا سامان جو وافر ہو یعنی کہ زیادہ ہونا اڈیشنل ہونا اکسیس ہونا بنجام ہونا تو یہ پھر اسی طرح استعارتاً استعمال ہوتا ہے ہم احسن احساسم جنہوں نے ان کو ہم نے اور بھی زیادہ چیزیں اس سے بھی ہیں تو احساسم مطاع ان کو اڈیشنل چیزیں دی ہیں اور برتنے کی چیزیں بھی دی ہیں تو مطاع کا لفظ تو برتنے کی استعمال ہو بھی برتنے کی چیزیں بھی تو یہ لفظ بھی اسی طرح اسر الشیح اب یہ کہیں پہ آپ کو فرد کریں خوشبو آئے تو آپ کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ کوئی خوشبو دار چیز نہیں لگی ہوگی ہے یا کہیں دھوہ آئے تو آپ کیا سمجھیں کوئی کہیں آگ لگی ہوگی ہے تو وہ اس کا اثر ہے اور اس کی تو اثر الشیح یعنی کسی چیز کا آؤٹکم یا آؤٹپورٹ حاصل جس سے یہ پتہ چلے جس سے یہ دلیل ملے کہ کوئی چیز اگزسٹ کرتی ہے یہ سارے کائنات میں یہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں یہ کسی مصبر کے آثار ہیں کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کرنے والے یعنی اللہ تعالی ہے جو جس پہ وہ دلالت کرتی ہے تو وجود پر کسی چیز کے وجود پر دال ہونا چاہے وہ چیز اوریجنل آپ کو نہ پتہ چلے نہ نظر آگے ایفیکٹ یعنی ایفیکٹ ہوگی تو اس کے قوز ہوگی جیسے میں فنظر الہ آثار رحمت اللہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے آثار کی طرف دیکھو ٹھیک ہے نا تو ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ تعالی کی جو آثار ہیں اللہ کی ذات پر غور کرنا انسان کے نہ کام ہے نہ بس کی بات ہے تو اللہ کے تعارف کا تو سکولرز اور سوفیہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے تعارف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعارف ہمیں یہ ممکن نہیں ہے تو میکسر لفظ اب یہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے لیکن جیسے لفظوں کے کچھ کنیکشنز یاد رہ جانے کے لئے ہوتے ہیں تو جیسے گھوڑے کے نیچے ہم نال لگا دیں اس کا پرپس کو چاہ رہا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم جو کہ ان نیچرل جگہ پہ اور اپنی پکی سڑکوں پہ بھی گھوڑوں کو دڑانا ہوتا ہے تاکہ اس کے پاؤں خراب نہ ہوگی اس کے پاؤں تو اللہ تعالی نے ڈیزائن کی ہیں نیچرل جگہ کے لئے اب پرانے زمانے میں وہ اپنے ہوتوں کے یا گھوڑوں کے نیچے عرب لوگ کبیلوں میں رہنے والے لوگ کچھ چیز لگا دیتے تھے نشان تاکہ اس طرح یوتی کے نشان ہے تو اسے پہچان سکیں کہ ہمارا ہوتا 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 ہے اگر گم ہو جائے تو خوج لگایا جا سکیں اس خوج کے لئے جو نشان لگاتے تھے تو وظہر ہے آپ اس میں دو لائنیں لگا دیں یا تین لائنیں لگا دیں یا ڈاٹ لگا دیں تو وہ اسی طرح کے نشان بنیں گے تو محصرہ کھوج لگانے کے آسان بلکہ یہ تو آرٹ میں ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ مختلف جانوروں کے فوٹسٹیپس آپ لکھنا اینیمل فوٹسٹیپس آرٹ تو بہت ہی خوبصورت آئیں گے کہ بدخم کے نشان کیسے بنتے ہیں ویڈیہ کے کیسے بنتے ہیں ہم تو کیونکہ علم کے تقیباً ہر شعبے سے کا مطلب جس شہر میں میں کھڑا ہوں اسلام آباد یا پاکستان یہ تو دنیا میں تعلیم کے حساب سے ایک کچھرا ہے مطلب آخر میں ہم ہیں تو کوئی تعلق بھی نہیں اثر السیف سیف کو مطلب تلوار تلوار کا اثر اب مطلب تلوار کے جوہر اب تلوار کا اثر تو یہ یوگر کتنی چمکدار ہے اور کتنی اثر کر دی تو سیف محصورہ ایسی جوہر دار تلوار ہے کہ ایسے لگے تو پتہ چلتا ہے تو محصورہ ہم دعائے محصورہ بھی کہتے ہیں ایسی دعائے جس میں اثر ہو ہم نے لفظ الہندہ سے پڑا ہوا ہے لیکن اس کے پر کنیکشن نہیں پڑھ گئے تو آثار آثارت من العلم یعنی علم کے آثار یا المعاصر کتابوں کے نام ملے ہیں یعنی کہ وہ علم جو نسل با نسل ٹرانسفر ہو کے آ رہا ہے وہ معاصر ہیں علم کے اثر پھر یہ اب استعارتر ہے جیسے اثر کا مطلب تھا نا کہ اس کے حاصل تو کسی چیز کو کسی چیز پر فضیلت دینا تو یہ اب اس کے استعارتر مطلب ہے ایسار اسی سے لفظ نکلا ہے وَيُحْسِرُونَ آلَا نَفْسِمْ وہ اپنے نفسوں سے دوسروں کو ترجیح لیتے ہیں اصل سٹینڈرڈ یہ ہے منیبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ دوسروں کے لئے وہی پسند کر جو اپنے لئے کرتے ہو لیکن جو اصل سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے زیادہ اچھی چیز دینے کی کوشش ہے مَيُحْسِرُونَ آلَا نَفْسِمْ یہ اصل سٹینڈرڈ ہے منیبل سٹینڈرڈ جو ہے جس سے نیچے پھر آپ عیسانیت کے لیول پر نہیں ہیں اخلاق کے لیول پر نہیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے لئے خود غلص ہو جائیں اور دوسروں کو روکیں جو کہ اب اللہ ماشاءاللہ سارے اسی طرح چل لیں بل تو سرون الحیات اگر دنیا تم تو پریفر کرتے ہو فضیلت دیتے ہو دنیا کی زندگی کو اب اللہ تعالیٰ تبار پر یہ کہہ رہے ہیں وَلْآخِرَتُ وَخَيْرُ مُحَبْتَ استیثار اسی طرح ہے اپنے لئے مخصوص کر لیں اب یہ اُلَد ہو گیا نا اصلاً یہ لفظ جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ اردو مختلف زبان میں محابرے ایک جیسے بھی ہیں کیونکہ وہ محابرہ زندگی کے کسی ریل کام اور ریل مظہر اور ریل فطرت سے نکل رہا ہے جیسے ہم کہتے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس طرح سر اللہ فلا فلا آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مخصوص کر لیں نہیں پسند کر لیں تو انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ایوفیمزم بجائے اس کے انتہیل تو بڑا سخت لفظ ہے تو وہ اس زندگی سے گزر گیا انتقاد ہو گیا تو یہ ایوفیمزم ہے سخت چیز کو نرم الفاظ میں کہنا تو یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم جو زیادہ دیاندار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کڑوا سچ بولتے ہیں اس وقت علماء اور سارلز کہتے ہیں کہ یہ کڑوا سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی کسی درجہ میں بدتمیزی بھی نہیں آتا ہے بدخلاقی بھی نہیں آتا ہے تو العجل دیر کرنا اب اسی کا بلکل الٹ ریورس ہے ریورس سے چیزیں سمجھ جاتی ہیں دن کی سمجھ تب آتے ہیں جب رات ہوتے ہیں صحت کی سمجھ تب قدر ہوتی ہے جب بیماری ہوتے ہیں تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں things are known by their opposites اس لئے کوئی بھی لفظ ہو تو اس کے opposite کیا اس کے contrasting لفظ دیکھنے کی کوشش کیا کریں تو وہ کہا بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے تو اس کا contrasting word بھی ہو جاتا ہوتا ہے پوری فیملی آجاتی ہے پھر میرے پاس تو الاجل کا الٹ بھی آجل ہے لیکن این سے دیر سے ہونے والا ربنا اخر نہ آیا اجل نکلی اب یہ لفظ ویسے بھی یاد کرنے والا ہے کہ جب بندہ فوت ہونے لگے گا تو اس وقت اللہ سے اور کچھ بانگے گا یہ ہی کہے گا کہ یا اللہ تھوڑی سی دیر اور مل سکتی کچھ اور محلت محلت تھوڑی سی مل سکتی ہے اور دنیا میں ہم گھنٹوں کے گھنٹے برباد کر جاتے ہیں اس وقت یاد آئے گا کہ وہ تھوڑا سا لمحہ میں سبحان اللہ ہی پڑھ لیتا یا استفراللہ ہی پڑھ لیتا یا اللہ حول اللہ تم ہوتا ہی پڑھ لیتا ربنا اخر نہ آیا اجل نکلی تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ایسے سکولوں میں گھروں میں دیواروں پر یکھی ہونی چاہیے تاکہ یاد رہیں یا وہی لیتا ہے قرآن میں جتنی طرح پر آیا ہے کہ وہ کہہ کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا کاش میں ان کے پیچھے نہ لگتا تو برے دوست بنانا یہ قرآن میں ریگریکٹ کے طور پر کہا گیا یا لیتنی یا لیتا یا ویلتا یہ الفاظ بھی الہدہ کرنے چاہیے قرآن میں سے کہ یہ میرے ریگریکٹ نہ بنیں ان کو میں آوائٹ کیسے کروں گا اس لیے قرآن میں وہ آئے ہیں اور قرآن میں تو کئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ہم اپنی اکل فہم تک کی پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ بھی کلتے ہیں عجول انسان کا جو علم ہے یہ بڑے ترین افضل ترین علوم میں سے ہے قرآن پاک میں بھی فوراً یہ بتا کہ انسانوں کی قسمیں بتائیں گی انسانوں کی کئی شخصیات 45 سے زیادہ انسانوں کی شخصیات کی اقسام قرآن میں ہیں تو وہ نکالنی چاہیے انسان یہ کرتا ہے انسان یہ کرتا ہے تاکہ اس سے نفسیات کا پتہ کلیں جو نفسیات ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کتابیں پڑھ کے اور فرائیڈ سے اور مائٹل جانسن سے وہ نفسیات جو ہے نا وہ یعنی کہ تھکے ٹھولے والی اور کہلیں کہ ذن والی اور تخمینیں لگانے والی ہے جو اصل ہے وہ ہمیں آنے چاہیے انسان خود ہم نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ تیزی کرے گا اجلت کرے گا اجلت بنا کی یہ نیک کام میں بھی جس میں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹمنٹ کا دن دیا تھا اس نے ایک دن پہلے چلے گئے اس اجلت کے نتیجہ یہ نکلا کہ پیچھے قوم جو تھی وہ وہ جو بکرا سورج جس کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی جس میں پاکستان کے بنانے میں بھی یہ پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ یہ جون انیس سو اٹالیس میں بنے گا لیکن ہمارے جو بابا جی تھے قائد اعظم بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور انہیں پتہ تھا کہ میرے علاوہ باقی میری ٹیم میں سارے ہی تقریباً صبح پچھار ہوتے ہیں شام پچھار ہوتے ہیں کریکٹر لیس لوگ ہیں تو انہیں تھا کہ یا میری زندگی میں گھوٹ جائے تو وقت دو مہینوں میں ہوا پھر دو مہینوں میں ہوا پھر تس لاکھ بندے بھی مر بائے اور آئی تک لوگت رہے ہیں تو وہ ٹائم پہ ہوتا سو وہ سمجھ کے اساس سے بھی تقسیم ہوتے تھے یہ اجلت کی ایک وجہ ہے قانون استدراج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بازتا کوئی چیزیں دے دیتا ہے کسی تک کرتے دیتا ہے تو وہ اس حساب سے بھی اسم کا مطلب ہے اصل میں روکنے والا پیچھے رہنے والا ہولڈ کرنے والا ریٹارڈ کرنے والا بریک لگانے والا تو اس کا اُلٹ بر ہے بر بیٹی ہے اب یہ چیز کس سے روکے گی ہمیں کیونکہ ہمارا نفس یہ میں روکتا ہے انسان اپنی ترقی میں اور اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے یہ بتاؤنا چاہئے کہ وہ اس کلیگ کی وجہ سے میری ترقی نہیں ہوگی اور وہ افصار اچھا ہے نو آخر میں بھی یہ ہی ہوگا کہ آپ اپنے ہی نفس یعنی کہ جو مشہور سوال ہے کہ شیطان کو کس نے بیٹایا تھا اس کے نفس نے یہ رمضان میں آپ دیکھیں رمضان میں قیمتیں دس گناہ بڑھ جاتی ہیں ہاں چوریوں میں کچھ دس گناہ کمی ہو جاتی ہے کیونکہ چوروں کو ماں کو نہیں ملتا ساری راحت دک جھان بے رہتے ہیں تو اثر وائز قیمتوں میں دس گناہ کمی ہوگے ہر فیملی کو اپنے سٹریس پہنچائی ہوئی ہے تو یہ کون ہے نفس شیطان تو بند عبت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز احمد پر آیاں کرنی ہے کہ تاکہ ہم واپس آجائے ہیں تو اس درق تاخیر اس کا مطلب تاخیر یا دیر لگانا اب اس کے الٹ بھی ہے الٹ اس طرح ہے تعصمہ یعنی کہ گناہ سے دیر لگانے والی چیز سے باہر نکلنا سے جان چھوڑانا تحضب یعنی حوب میں نے بھی گناہ ہوتا ہے یہ تاخہ تحرج حرج سے باہر نکلنا ذائق سے باہر نکلنا تنگی سے باہر نکلنا تو اخذت فالعزت بالعصم ان کو ان کی نفسوں نے ان کی اندر کی عزت نے ایگو جس کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں دو نفس ہیں ایک ہے ایگویسٹک جو اچھی ایگو ہے جو خود ہی ہے جو ایک اتبال ذکر کرتے ہیں ایک ہے ایگویسٹک اپنے اندر کی انا ان کو لے کے جاتی ہے اسم کی طرف اصل مطلب ہے روکنے والی چیز لیکن استعارتاً مطلب ہے گناہ اور سزا بھی ہو سکتی ہے جیسے الاسم والعضوان اور عضوان میں نے ہوتا ہے زیادتی کرنا ولا کیا ہے ایک دوسرے ایک صرف تعامن تعامن والا البر و تقوی ولا تعامن والا الاسم والا البر اس میں بر بھی آگیا اس میں بھی آگیا تو مَنْ يَفَنْ ذَلِكَ الْاِسْتَرَا کرے گا يَلْقَ عِسَانَا يَلْقَ اب ہی اردو سے آتا ہے الْقَا مُلَاقَات اللہ سے مُلَاقَات ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان کی جو لسٹنگز ہیں امام تحاوی نے پوری کوئی ایک سبتتیس مختلف چیزیں دیں ہیں اب بعض لوگ ہیں بعض فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے مُلَاقَات نہیں ہوگی کبھی بھی آخری دنیا میں بھی نہیں ہوگی تو یہ پھر اصل ایمان کی ایک جزر سے آپ ہٹ گئے ایسا نہیں ہے ایمان میں تو آپ پورے پورے آنا ہے یا نہیں آنا ایسا پارشل طائب ایمان کوئی نہیں ہوتا ہے اسلام تو سارے کا سارا ہے ایسا نہیں ہے کہ آدھے رہے آدھے نہ رہے وہ اکسپٹیبیٹی ہے اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے اپنی مرضی سے لے لینا اور اپنی مرضی سے لے لینا اس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آفت ہوگی یہ قرآن ہے آپ نے لکھا ہوا ہے اس طرح کر کے کہ آپ کو یاد آدھیں بتا دیں یا ریم اللہ اور تک کھنو فیسسل مقاف ہاں فیسسلم مقاف ہاں فیسسل مقاف تو موسی coc تو γو اپنی مرضی سے کچھ حصہ قرآن کا لے لیتے ہیں اور کچھ حصہ نہیں لیتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ علیہ دو ترین صدایں ہنے کئے اور دنیا میں copeax کتاب کا کچھ حصہ لے لینا اور کچھ حصہ اپنی مرضی سے چھوڑ دینا اوکی عجر عجر کا بطلب ہے آسن مجمین گناہ کرنے بار آسن قلب کیونکہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ تو قلب دیکھے گا آپ کون کس قسم کا دل لے کیا ہے آپ کے دل کی قیفیت کیا تھی دنیا میں نتائج بھی کلنا بھی نہیں ہے کئی انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک پر اندر گلی ہے آپ کے قلب کی قیفیت کیا تھی آپ کا نفس قلب یہ سنانس پرنس ہے تو ہماری تعلیم قلب کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے ہماری تعلیم صرف عقل کے لیے اور اس کے بھی بہت تھوڑے سی چیزوں کے لیے جن کا یوتی سینے اور دوسرا موٹر سائیکل کا چین ساف کرنے کے لیے ہے یعنی کہ عقل کی بھی بہت ہی ردی قسم کی جو قسم ہے اس کے لیے تعلیمہ اور یہ ڈیزائنڈ ہے قلب کے لیے ڈیزائنڈ نہیں ہے یہ بھی ایک رولہ ہے اور یہ بہت بڑا رولہ ہے تو العجر عجر کا مطلب ہوتا ہے جزائے عمل یہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے آفت کا بھی ہو سکتا ہے عجرہ اجورہنہ اب یہ عجرہنہ عجر نہیں ہے یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے شادی حقا کے موقع پہ حق مہر تو یہ اس کا استعارتن مطلب ہے تو یہ امپورٹن فکر قرآن میں آتا ہے اِنَّا عجرِ اللہ جو ریفارم کرنے والے لوگ ہیں انبیاء ہیں سوال بھی وہ یہ کہتے ہیں میں تو استعجر اللہ سے چاہتا ہوں اِنَّا عجرِ میرا ہے اِلَّا اللہ کی طرف ہے میں اس سے آپ کا عجر نہیں مانتا یہ بار بار ہر نبی نے کہا ہے کہ میں اس سے آپ کا عجر تو نہیں مانتا تو استعجرت القبیل عمین تو استعجرت رکھنا ملازمت پہ یہ جو حضرت شویب علیہ السلام کی پیٹی نے یہ فکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کوئی کیا تو اب جس قسم کے بندے کو رکھنا ہونا اس قسم کی قوالیٹی لونی چیئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود آفر کی کہ میں ان برے حالات میں جب کلنے کی کمی ہے تو مجھے یہ علم ہے تو انہوں نے کہا تھا انی حفیظ ان حلیم مجھ میں حفاظت کرنے کا گروہ بھی ہے سکل محارت علم اور مجھ میں میں امانت دار گئی تو یہ ہے بیروکرسی کا اصل کرائٹیڈیا کہ ان کو حفاظت کرنے کا علم ہے اور یہ امانت دار ہیں انفارچنٹلی ہماری بیروکرسی میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں بلکل نالیجر سکل نہیں ہے کوئی ایک بندہ اس شہر میں نہیں ملے گا جس کو کوسٹ بینفیٹ انیلیسز کرنا آتا ہو جس نے کبھی انوارنمنٹلی امپیکٹ انیلیسز کی اس کو کرنا آتا ہو جو کہ اولے پچاس سال میں سب سے پڑا پاکک ہے ٹھیک ہے بلکل ارلیبنٹ ہے ہماری بکیبل آج کے مسائل اور آج کی ٹاؤن پلاننگ آج کی اربنائزیشن آج کی اینورٹی ٹرانسیشن آج کی انوارنمنٹ کے حال کرنے کے لیے بلکل یہ تو آج سے دو سو سال پہلے پاس ہو جائے کہ کسی طریقہ ہمیں فیکٹریوں پہ دروازوں پہ کھڑا ہونے لیے تاکہ ہر آتے جاتے ٹک سے ہم ریونی ملے اور رشکت بھی یہ شکار گاہی ہیں تو اس تاجر ان کے لیے بریاکرسک لیے جس طرح ہے حفیظ انعامی تو عام بلو کالر برکر کے لیے حدث موسیٰ اسلام کو بلو کالر جوگ نہیں دیں کہ ٹھیک ہی ہماری گائن یا مویشی چرا ہو ان کے لیے قبی جن عمین کہ اس میں زور ہے قبی ہے جسم کا ٹھیک ہے بندے کو تو آپ نے جزتنے کے لیے عمین ہے اسی طرح جیسے جانوب تعلوب کا قصصہ آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے زادتا بستا کا لفظ کہ اس آیا ہے کہ ہم نے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑھوتری بھی ہے فضیلت بھی ہے اب انہوں نے جرنیلی کرنی ہے اور باشارت بھی کرنی ہے لہٰذا علم بھی چاہیے اور آپ کی پرسنیلٹی اس طرح بھی چاہیے کہ جو آپ کوڑے پر بیٹھ سکیں تو جس ٹائپ کا بندہ چاہیے اس ٹائپ کے آپ نے کریٹیریا نہیں رکھا ہوا تو آپ کو اینڈ اپ بھی دیزاسٹ ہماری انیورسٹیوں کے پروفیسر بالکل پڑھانے کے قابل نہیں ہیں اللہ ماشاءاللہ اسی لئے وہ کئی کورس پڑھا کے چلے جاتے ہیں اور بچے پہ کچھ بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا نہ کچھ امزانیت ان سے سکھیں تو جزا اب جزا کا مطلب اچھے برے دونوں لفظوں میں آتا ہے جیسے اچھے برے جزاؤن جہنم ان کے لئے تو جہنم بری جزا ہے جزاؤن بما صبر جنم ان کے لئے ان کے صبر کی وجہ سے جنم کی جزا ہے تو اچھے بارے دونوں میں ہوگا اسی لئے پھر اب اردو میں جو لفظ ٹرانسفر ہوا تو یہ جزا سزا کے اُڑڑ ہو گیا لہٰذا لفظ جو زبان سے زبان میں ٹرانسیشن ہوتے ہیں تو ان کے مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں ولان عربی میں شاید بوائے کے لئے ہے ادھر ہمارے لئے نوکر کے لئے نوکر کے لئے ولان کا لفظ نہیں ہے کوئی اور لفظ ہو جزاقاللہ یا جزاقماللہ یہ ادھورا لفظ ہے پورا لفظ کہنا چاہئے جزاقاللہ خیر جیFT اللہ خیر اللہ تعالی آپ کو اس کا بہتر کیا دے ادھر مہ دوس کا مطلب بتا ہے اللہ تعالی ممکللہ جزاقاللہ اللہ تعالی ممکللہ یا صیدقہ اللہ تعالی ممکللہ کیونکہ جزا میں اچھا اور برا دونوں شامل ہیں جیسے بو میں اچھا اور برا دونوں شامل ہیں آپ بے بو کیونکہ بو یا کش بو کہیں گے تو وہ ڈیفائن ہوگا کیونکہ یہ 09W Church تو یہ ہمیں کیونکہ چیزیں سکھائی نہیں گی تو ادھورہ ہے یہ جزاق اللہ کہنا پورا کہنا چاہیے جزاق اللہ اللہ تعالیٰ اچھا کہنا ہاں آپ کسی کے ساتھ نراض ہے تو پھر آؤ کہہ سکتے ہیں جزاق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا موقع لے تو اسی طرح ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ان چیزیں جیسے جدا اور آئیت اس کو کہتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ کہتے رہے لیکن آنے جانے دونوں پر تو یہ چیزیں ہم نے سیکھی دی یہ نہیں ہے کہ سیکھی تھی ہولے ہولے بھول بھی ایکسپ چند فیملیز جن میں اسلام آیا اور وہ اسلام کے پھیلانے کو باعث پھلیں باقی ساری فیملیز میں اسلام تھوڑا تھوڑا جا ہی رہا تھا تو حالات تبدیل ہو گئے ستانہ سو ساتھ کے بعد یہاں پہ انگریزوں کی بنتیں آ گئے عیسائی آ گئے کعبہ میرے آ گئے پھر تعلیمی نظام ختم ہو گیا اور پھر جو اس وقت پاکستان ہے یہ صرف عیسائیوں کی اور یہودیوں کی پالیسیوں پر عمل کرنے کے لیے ایکٹیبلی کام کر رہا ہے یہ سسٹم اسلامی نہیں ہے تو اس کا تعلیمی نظام اسی انگریزوں کے نظام کو پرپیچوئٹ کرنے کے لیے جو خود کہتا ہے کہ ہم نے خودتوں پر نہیں چھوڑنا جو خود کہتا ہے کہ ہم نے سوت کو نہیں چھوڑنا یہاں کام آپ کو خود کریں جو خود کہتا ہے ہم نے خودتا ہے جو خودتا ہے